ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV ہونٹیریو میں ویکسین لینے سے انکار کرنے والوں کو محدود پابندیوں کا سامنا ہوگا چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ کسی کو ویکسین لینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اسکول جانے کے لیے بھی ویکسینیشن کے ثبوت درکار ہوں گے کینیڈا کی مصلحہ افاد جلد ویکسین کی فراہمی کے لیے تیار ہو جائے گی ڈیفینس چیف کا کہنا ہے کہ اس کی تیاریاں طویل عرصے سے جاری تھی منصوبے کی قیادت کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی کر رہی ہے مہیکمہ محسومیات کی ٹورنٹو میں شدید ورف باری کی پیش گوئی ڈرائیورز کو احتیاط کا مشورہ جی ٹی اے میں تین سینٹی میٹر تک برف پڑھ سکتی ہے پاکستانی نجات خاتون کینیڈا کی سینٹ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی صدر منتخب ہو گئی سلمہ تاجان نے عزاز ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہتی ہیں کہ انسانی حقوق کو درپیش خطشات ختم کرنے پر توجہ دوں گی امریکہ میں کرونا وبا کی دوسری لہر نے بڑی تباہی مچا دی ہے ایک ہی دن میں وائرس سے ریکارڈ دو ہزار نو سو پندرام بات ہوئی ہیں ریاست ٹیکساس کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں چھے کروڑ پچپن لاکھ چھتیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہو گئے جبکہ پندرہ لاکھ دیارہ ہزار نو سو پندرام بات ہوئی ہیں ہیڈ لائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس سکس نائن نائن آنٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ جو لوگ ویکسین لینے سے انکار کرتے ہیں انہیں کچھ حدود کی پابندی کرنا ہوگی ان کا کہنا تھا کہ جو بھی ویکسین لیں گے انہیں اس کا ثبوت دینا ہوگا مذید جانتے ہیں اس رپورٹ پر آنٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ڈیویڈ ویلیمز کا کہنا ہے کہ جو لوگ ویکسین لینے سے انکار کرتے ہیں انہیں کچھ حدود کی پابندی کرنا ہوگی ان کا کہنا تھا کہ جو بھی ویکسین لیں گے انہیں اس کا ثبوت دینا ہوگا مثال کے طور پر ایسا انہیں اسپتالوں یا نرسنگ ہوم میں بغیر حفاظتی اشعہ کے داخل ہونے پر کرنا ہوگا اسکول جانے کے لیے بھی ویکسینیشن کے ثبوت درکار ہوں گے تاہم اس کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ویلیمز نے کہا ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ان کی مرضی کے خلاف لینے پر مجبور کیا جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری ویکسین کی مصنوعات کو تاریخی طور پر ثابت کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے پاس موجود بہترین چیز ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ صوبے میں کرونا کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں کو کم کرنے سے قبل لوگوں کو ویکسین دی جا سکے صوبے کے پریمیر ڈک فورٹ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت ویکسین ملتے ہی جلدز جل لوگوں تک اسے پہنچانا شروع کر دے گی ابتدائی طور پر سپلائی محدود ہوگی اور ہمیں بہت سارا کام کرنا ہوگا کینی ریکی مسلح فواج کو گدشتہ ہفتے کرونا ویکسین کی فراہمی سے متعلق حکومتی احکامات موصول ہوئے تھے تہم ڈیفنس چیفز کا کہنا ہے کہ اس کی تیاریاں طویل عرصے سے جاری تھیں اور ان کی فوج وقت آنے پر تیار ہوگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے چیف آف ڈیفنس اسٹارف جنرل جانتھن وینس کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی مسلح فواج جل ویکسین کی فراہمی کے لیے تیار ہو جائے گی کینیڈا کی مسلح فواج کو گزشتہ ہفتے کرونا ویکسین کی فراہمی سے متعلق حکومتی احکامات موصول ہوئے تھے تہم ڈیفنس چیف کا کہنا ہے کہ اس کی تیاریاں طویل عرصے سے جاری تھیں اور ان کی فوج وقت آنے پر تیار ہوگی جنرل جانتھن وینس کی جانب سے اس منصوبے کی تفصیلات پہلی بار پیش کی گئی ہیں کہ فوج کو کس طرح کینیڈا بھر میں ویکسین کی تقسیم میں مدد کرے گی ان تفصیلات کے مطابق مختصر نوٹس پر امریکہ اور یورپ سے خوراک ملنے کا بھی امکان ہے اور اس بات کی بھی نشاندہ ہی کی گئی ہے سیلاب یا دیگر ہنگامی صورتحال کے دوران ویکسین کی تقسیم کے لیے فوج کی مدد کی جائے گی اگرچہ اس تقسیم منصوبے کی قیادت کینیڈا کی پابلک ہیلت ایجنسی کر رہی ہے توقع کی جا رہی ہے کہ کینیڈا کی مسلح فواج اہم کردار ادا کرے گی جیسا کہ ستائیس نومبر کو وینس نے بیان کیا تھا جسے آپریشن ویکٹر کہا جاتا ہے گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ چھانوے ہزار دو سو ستر ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھانوے ہزار پانچ سو باتیس ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار ایک سو پچپن تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ اکیس ہزار سات سو چھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار سات سو بارہ ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں تریسٹھ ہزار تیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ پانچ سو پچھتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں پینتیس ہزار چار سو بائیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چار سو اکیاسی ہے ٹرونٹو میں منگل کو برفانی طوفان کے سبب پڑھنے والی برف اب پگل چکی ہے لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں ایک بار پھر شدید برفباری کی پیش گوئی کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹرونٹو میں منگل کو برفانی طوفان کے سبب پڑھنے والی برف اب پگل چکی ہے لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں ایک بار پھر شدید برفباری کی پیش گوئی کی گئی ہے جس کے سبب ٹرونٹو اور اطراف کے علاقوں میں ڈرائیورز کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق برفباری سے جنوبی آنٹیریو کے علاقے متاثر ہوں گے جی ٹی اے برفباری سے زیادہ متاثر نہیں ہوگا اس ریجن میں ایک سے تین سینٹی میٹر تک برف پڑھنے کی توقع ہے اس ویکنڈ پر ٹرونٹو میں موسم ملا جلا رہے گا ہفتے کے روز دن کے اوقات میں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت سفر ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جو کے رات میں منفی پانچ تک پہنچ جائے گا جبکہ معمولی برفباری کا بھی امکان ہے اتوار کے روز شہر کا درجہ حرارت دن کے اوقات میں ایک جبکہ رات منفی چار ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ سکتا ہے سلمہ اتا جان نے اپنے ٹوئٹ میں بتایا کہ کینیڈین سینٹ کی قائمہ کمیٹی برا انسانی حقوق کی چیر پرسن بنائے جانے کا اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی ہوں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستانی نجات کینیڈین سینٹر سلمہ اتا اللہ جان سینٹ کی قائمہ کمیٹی برا انسانی حقوق کی چیر پرسن منتخب ہو گئی انہوں نے یہ اعزاز حال ہی میں حاصل کیا اعزاز حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کیا سلمہ اتا اللہ جان نے اپنے ٹوئٹ میں بتایا کہ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برا انسانی حقوق کی چیر پرسن بنائے جانے کا اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی ہوں انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کے حامرہ انسانی حقوق کو درپیش خدشات ختم کرنے پر توجہ دوں گی سلمہ اتاولہ کے ٹوئٹ پر پاکستان کے سینیٹر فیصل جاوید نے رد عمل دیتے ہوئے مبارک بات دی اور کہا کہ آپ اس اعزاز کی مستحق ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں کرونا وائرس کے دو لاگ ویاسی ہزار سے دائد نئے کیسز کی تعداد ریپورٹ ہوئی ہے جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد بڑھ کر ایک کروڑ پینتالیس لاگ پینتیس ہزار سے دائد ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ میں کرونا وبا کی دوسری لہر نے بڑی تباہی مچا دی ہے ایک دن میں وائرس سے ریکارڈ دو ہزار ناؤ سو پندرہ اموات واقع ہوئی تفصیلات کے مطابق امریکہ میں محلق وائرس کوویڈ نائنٹین سے ہلاکتوں میں نہائے تیزی آ گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار ناؤ سو پندرہ اموات کے بعد مجموعی تعداد دو لاگ بیاسی ہزار آٹھ سو انتیس ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نئے کیسز کی تعداد بھی دو لاگ بیاسی ہزار سے زائد ہے جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد بڑھ کر ایک کروڑ پینتالیس لاگ پینتیس ہزار سے زائد ہو گئی نومنتخب صدد جو بائیڈن نے اس صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں یقینی بنانا ہے کہ امریکی عوام کرونا ویکسین پر اعتماد کریں یا اعتماد حاصل کرنے کے لئے امریکی عوام کے سامنے ویکسین لگواؤں گا انہوں نے کہا کہ امریکہ کی معیشت بند کیے بغیر کرونا سے مقابلے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے صدارت سنبھالنے کے بعد سو روز تک ماس پہننے کا کہوں گا واضح رہے کہ عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثرہ دو سو اٹھارہ ممالک اور علاقوں میں امریکہ سر فہرست ملک ہے جہاں نہ صرف کیسز بلکہ کرونا سے امواد بھی سب سے زیادہ ہیں ٹیکساس تیرہ لاکھ سترہ ہزار سے زائد کیسز اور بائیس ہزار سانس سو اناسس امواد کے ساتھ سر فہرست امریکی ریاست بن چکی ہے تاہم صحت یا مریضوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ یہی پر ہے اقوان متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس نے کافی نقصان پہنچا دیا ہے اور اس کا سلسلہ تحال جاری ہے ویکسین کے آ جانے کے باوجود اس نقصان کو پورا کرنے میں کئی برس لگ جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں چھے کروڑ پچپن لاکھ چھتیس ہزار سے زائد افرات متاثر اور پندرہ لاکھ گیارہ ہزار نو سو پندرہ امبات ہوئی ہیں دنیا میں کرونا کے چار کروڑ تیرہ پن لاکھ چھتر ہزار چھے سو پانچ مریض سہتیاف ہو چکے ہیں اور ایک کروڑ چھانسی لاکھ سہتالیس ہزار سے زائد زیر علاج ہیں اقوان متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے اقوان متحدہ کی جنرل اسیملی سے خطاب کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس نے کافی نقصان پہنچایا ہے اور اس کا سلسلہ تحال جاری ہے ویکسین کے آجانے کے باوجود اس نقصان کو پورا کرنے میں کئی برس لگ جائیں گے امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں دو لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو انتیس امبات اور ایک کروڑ پینتالیس لاکھ پینتیس ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امبات کی تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار دو سو ستائیس اور پچانوے لاکھ اکتر ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برازیل میں کرونا سے ہونے والی امبات کی مجموعی تعداد ایک لاکھ پچھتر ہزار تین سو سات اور چونسٹ لاکھ ستاسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں روس میں تیس لاکھ پچھتر ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امباد کی مجموعی تعداد 41,607 ہے فرانس میں 22,57,000 سے زائد افراد متاثر اور 54,140 جان کی بازی ہار چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی مدید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe